سلام علیکم جناب کیا حال ہے خریت سے ہیں ٹھک تھا گئے ہیں آفیس سے ابھی چھٹی ہوئی ہے نو بجے کا ٹائم ہے نجدہ سٹریٹ ہے یہ دیکھ رہے ہیں ابودابی یہ ابودابی ہے اور ابھی چھٹی ہوئی ہے آفیس سے بلیک کافی میرے ہاتھ میں ہے آج یار ایک دوست آیا ہے میرا پاکستان سے چھٹی ویکیشن گیا ہوتا ہے انوال ویکیشن پہ تو مجھے مل رہا تھا آج مجھے کہہ رہا تھا کہ یار بحمود بڑا پریشان ہدا ایک شیر سنایا اس نے مجھے بڑا اچھا لگا میں نے سوچا آپ لوگ ساتھ شیر کرتا ہوں کہتا یار یہ بھی کوئی زندگی ہے یہ جینا ہے ہم پردیس والوں کا میں نے کہا وہ کیا کہتا یار یہ جینا بھی کوئی جینا ہے ہم پردیس والوں کا کہ اپنے گھر بھی جائے تو فقط میمان ہوتے ہیں میں نے کہا یار بڑی بات کی ہے بڑی بات کی ہے حقیقت ہے کہ یہ پردیس کی جو زندگی ہے پردیسیوں کے لیے صرف یہی ہوتا ہے کہ جب وہ گھر ہی آتے ہیں مہینے کی شٹی کے لیے سال بعد ایک مہینے کی شٹی ملتی ہے پردیس سے آپ جب سال بعد ایک مہینے کی لیے جاتے ہیں تو گھر والے سارے آپ کی آؤ بھگت کرتے ہیں بڑا خیال رکھتے ہیں بڑے پیار محبت یہ وہ لیکن اگر آپ یہی پرمنٹ رہنے کی لیے جائیں تو وہ موڈ مزاج ہوتے ہیں سب کے چیز میں جاتے ہیں پہلے آپ پیسے بھیج رہے ہوتے ہو ہلو اب آپ پیسے نہیں بھیج رہے ہوتے ہیں آپ اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں ہلو چھوری اب آپ پیسے نہیں بھیج رہے ہوتے ہیں پھر آپ وہاں پر رہ رہتے ہیں تو کوئی پھر آپ کو اس نظروں سے اور وہ ویلیو نہیں دیتا کہ آپ پردیس میں جو آپ کی ویلیو ہوتی ہے یہ حقیقت ہے جو انسان پردیس میں رہتا ہے نا وہ یہاں پر گاڑی واش کرے گا کسی سٹور میں کھڑا ہوگا کہیں بھی کسی بھی جگہ بھی کھڑا ہوگا نا ٹھیک ہے نا اتنی محنت اور مزدوری کرے گا اس یو اے ای میں کتنی گرمی پڑتی ہے یہاں پر لیبر بچارے اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے اور جتنی محنت سے پیسے کما کے گھر بھیجے گا جب وہ وہاں پر جائے گا نا اس کی اہمیت کوڑی کی بھی نہیں ہوتی تکے کی ویلیو بھی نہیں ہوتی کیونکہ گھر والوں کو اس کی عادت نہیں رہتی گھر والوں کو اس کی پتہ نہیں ہوتا نہ بچوں کو اس کی عادت رہتی ہے نہ فیملی کو اس کی عادت رہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بس ایک بندہ وہ کہتے ہیں نا آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جائے آپ نکل گئے تو ختم تو میرے دوست نے جو یہ بات کیا ہے نا کہ یہ جینا بھی ہمارا کوئی جینا ہے کہ گھر بھی آتے ہیں تو ایک مہینے کے لیے فقط بہمان ہوتے ہیں میں نے کہا بڑی بات کیا ہے حقیقت ہے ہم پردیشیوں کی جو زندگی ہے نا وہ صرف بھیمانوں کی طرح گزرتی ہے اور اندینڈ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں اب رہ رہے ہیں نا یہاں پر بھی ہم پردیشی ہیں گھر جائیں اپنے بطن میں وہاں پر بھی پردیشی ہیں تو یہ ہے پردیش کی لائی کیسے لگا یہ شیئر مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کافی پیتا ہوں ایکسائز کرنی ہے اگلی ویڈیو پہ اگلی ویڈیو پہ کرتے ہیں ملاقات اگلی ویڈیو پہ کرتے ہیں